بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاٹر حسن آج کی جو یہ ہماری ویڈیو ہے یہ سپیشلی فی میل کی لیے اس میں میل بھی شامل ہیں لیکن فی میل اس میں زیادہ چونکہ خوبصورت لگنا پسند کرتی ہیں تو ان کے لیے یہ سپیشل ویڈیو میں نے بنائی ہے مطلب ان کی سکن کے مطالق یعنی کہ چہرے پہ کیل مواسوں کا ہونا اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا خوبصورت لگنا ہر انسان کی ایک نیچر میں ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کو خوبصورت لگے لیکن اگر آپ کی جل خراب ہو جل سپیشلی چہرے پہ آپ کے اگر دانے ہیں کیل مواسے ہیں تو یہ بالکل آپ کی خوبصورتی کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو بنیادی مقصد تو اویرنس دینا ہے اور کچھ میڈیسن کے بارے میں بتانا ہے تو آپ سے وہی بات جو ہر ویڈیو میں کرتا ہوں کہ آپ نے سلف میڈکیشن سے بالکل پریز کرنا ہے اور دوائی ہوئی یوز کرنی ہے جو آپ کو آپ کا ڈاکٹر ریکمینڈ کرے لیکن یہاں پر میں آپ کچھ بتاؤں گا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ کیوں ہو جاتے ہیں اور اس کا کیا سباب ہیں اور اس کا کیا علاج ہیں اس کی چار جو ہیں بہت اہم جو ہیں مواسے جن کا مختلف نام دی جاتے ہیں لیکن آپ کو میں مختصر سا اور سادے لفظوں میں بتانا پسند کروں گا جسے آپ کو فیدہ ہو جائے گا ایک ہوتے ہیں وہیٹ ہیٹ جنھیں ہم پلگ بند شراب کہتے ہیں ایک ہوتے ہیں بلیک ہے ایک ہوتے ہیں چھوٹے شراب جنگی نرم جن کو ہم پیپلز کہتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں پیمپللز کی پیپلیس کی شرے ہوتے ہیں ان میں پیپ بن جاتی ہے ایک ہوتے ہیں جو جلد کی نیچے ہوتے اور ٹھوس ہوتے ہیں اور دردناک بھی ہوتے ہیں نیچے گانٹ سے بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور ایک سسٹک سا گھاؤ بن جاتا ہے یہ مختلف قسم کے مواسے پیمپل یا دانے یا چہرے پہ جوبے ہیں یہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے عوامل کے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چار اہم عوامل مواسو کا سبب بنتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو اضافی تیر یعنی سین کی پیدوار کا اضافہ ہو جانا یہ ایک بڑا سبب ہے اس کے علاوہ بالوں کے بالوں کے جو پٹک تیل یہ بھر جانے کی وجہ سے بھی ہوتا جاتا ہے اس کے علاوہ بکٹیریا اور اس کے علاوہ سوزش آم طور پر مواسوں کی جو چھے اقسام میں ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا اس میں شارٹ شارٹ بتاؤں گا کیونکہ طویل ویڈیو میں پھر کسی کے پاس ٹیم بھی نہیں ہوتا ہے اور کوئی اتنا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے تو شارٹ سی ویڈیو میں صرف بتانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے لیکن یہ آپ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فیادہ ہوگا سب سے پہلے غیر سوزشی یعنی وائٹ ہیڈز ٹھیک ہے اس قسم کے محاسے اس وقت بنتے ہیں جب آپ نے بکٹیریا سے جو آپ کے چھید ہیں یا سراخ ہیں ان کو بند کر دیا ہو یا تیل یا جلد سے کہ جو مردہ خلیات ہیں اس میں پھنس جائیں اور یہ فطرتاً تغلیف دے نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ غیر سوزشی یعنی کی بلیک ایڈز ٹھیک ہے اس طرح کے غیر تغلیف دے جو مواسع ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ چھیدوں کے اندر ظاہر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو گندگی یا آپ کے جو صرف اس خدود ہیں اس میں اضافی سیم سے بھری ہوئی آہ ہو جانے کی وجہ سی بھی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک سوزش والے یعنی پمپلز یہ اس وقت نشنباب آتے ہیں جب چھیدوں میں جمع ہوئی نجاست بالوں کے پڑکوں کو سوجن کرتی ہے اور اس میں پیپ نظر آنے لگتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آگیا سوزش والے ٹھیک ہے یہ پیپلز کا اگلا مرالہ ہے ٹھیک ہے یہاں سے مواسع اس طرح نظر آتے ہیں کہ ان کے اندر پیپ بننا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایک بلاب تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ متاثرہ جو جگہ ہوتی ہے ہے یا متاثرہ سکن ہوتی ہے وہاں پہ یہ درد پیدا کر دیتے ہیں اس کے آگیا سوزش والے یعنی نوڈلز اس قسم کے جو مواسع ہوتے ہیں یہ جلد کے نیچے گہرے ہوتے ہیں اور یہ اندر ایک خاؤ سب بنا دیتے ہیں اور یہ بہت ہی تکلیف دے ہوتے ہیں یہ آپ کی جلد پر سخت بوں کی طرح ظاہر ہوتے ہیں اور اسے ٹھیک ہونے میں چند ہفتے بھی لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ آگیا سسٹک ایکنی یعنی سوزش والے یہ ایک زیدی شکل کے ہوتے ہیں اور ان کی جڑیں جلد کے نیچے بہت ہی گہری ہوتی ہیں جو تیوں کو نقصان پہنچاتی ہیں یہ محاصل کی تمام اقسام میں سب سے زیادہ اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے اسے بالکل نظرانداز نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب آتے ہیں تھوڑا میڈیسن کی طرف کہ کون سی میڈیسن ہم نے کہاں پہ یوز کرنی ہے تو یہ مختصر سے اس بارے میں بتاؤں گا میں آپ کو کہ یہ آپ نے کس طرح یوز کرنی ہے لیکن کوشش کریں کہ سرف میڈکیشن سے مشہ پریز کریں اور میڈیسن ڈاکٹر کے عدیت کے مطابق یہ آپ نے استعمال کرنی ہے تو سب سے پہلے جو میڈیسن ہے وہ ہے پوسرینئیم ٹھیک ہے یہ آپ دو سو سے ون ایم میں لے سکتے ہیں لیکن کب دنی ہے یہ یاد رکھ لیں کہ ہر قسم کے محاصل کے لیے یہ ایک اشارہ ہے کہ اکنی جو ہوتے ہیں اکنی چاہے سمپلیکس ہوں یا اکنی سولر ہوں یا اکنی انڈر ہوں یہ تیل والی جلد کے لیے اور محاصل کی یقصوں طور پر محصر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور میڈیسن ہے بہت ہی اہم ہمپیتھک میں جو محاصل کے لیے جو پسٹولر قسم ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے یعنی ہیپرسلف میڈیسن یہ دوائی جو ہیپرسلف میڈیسن ہے یہ بہت سی جلدی امراض کے لیے ہوتی ہے لیکن محاصل میں اس کا عمل بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ ایک ہے بہت اہم میڈیسن کالی بروٹم چہرے سینے اور کندے پر واقع جو محاصل ہوتے ہیں یہ انشاء اللہ وہاں پہ حیرت اگیز طور پر کام کرے گی اس کے علاوہ ایک اور اہم میڈیسن اومیپیتھک میں جو کہ گالوں پہ محاصل کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہے انٹرم کراؤڈ یہ اور نیٹرم مور ٹھیک ہے یہ دونوں نام آپ ایک کی سمجھ گئے ٹھیک ہے محاصل کے ساتھ گالوں میں گرمی کی صورت میں آپ نے انٹرم کراؤڈ دینی ہے اور انشاء اللہ اس سے آپ بہت تیزی سے صدیاب ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو نیٹرم مور ہے تیل والے گالوں پر خارش والے محاصل سے بہتری نتائج آپ کو دکھائے گی اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی زبردست میڈیسن ہے سلفر یہ آپ پہ کام کرے گی جہاں پر خارش والے محاصل ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور زبردست میڈیسن وہ ہے سلیشیا یہ کام پہ استعمال کرنی ہے جب آپ کی پہشانی پہ محاصل ہوں ایک اور زبردست دوائی بربرز ایکو فولیم ہے یہ محاصل کے نشان مٹانے کے لیے بہت ہی زبردست دوائی ہے سلاح اور بھی بہت ساری دوائی نہیں ہے لیکن آہ ویڈیو بہت زیادہ لمحی ہو جائے گی جس سے آپ بھی ڈسٹارب ہوں گے آپ کو بھی تسند نہیں آئے گی تو یہ پھر بھی کوشش کرتے ہیں جتنی شارٹ بنے لیکن پانچ سات میٹ کی ویڈیو بن جاتی ہے تو یہ آپ پوری سنیں کسی بھی مسئلک صورت میں میرے ویڈس اپ نمبر پہ آپ کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جون جو آگے مزید ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ افیاد ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تینکیو